آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذلت پیش کر کے دعا ماغنا چاہتا ہوں اور اپنے سر سے اپنی عزت کیے اور سب سے کہتا ہوں دروشری پڑھو اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ اے زمین کو بچھانے والے اللہ اے سورج کو نکالنے والے اللہ اے اندھیروں کو لانے والے اللہ اے اجالوں کو لانے والے اللہ اے ہواوں کو چلانے والے اللہ اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ اے ہرن کے نافع میں مشک کو کرنے والے اللہ میرے خیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ کٹھے نہیں ہوئے ہوں گے آج کروڑوں کا مجمع آج کروڑوں مائیں کروڑوں بڑے بڑیا جوان مردوں سے بچے بچیا سب تیری راہ تیری دربار میں فقیر بن کر آئے باتے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ فقیر فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر کٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تجھ سے زد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنننے چاہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے ہمارا دکھڑا ہی ہے کہ آئی تیرا بید اللہ بیران ہے میرے داڑ داڑے ہمیں رے آربا میں اکھیانا لے کیا میری آریا میری داڑ داڑے مرے مولو میری داڑ داڑے مرے مولو میری مولو کرونا نا اللہ دا مری جاونا ہے نا شہادت مل جائے بھی مطیرہ گر میں آباد ما ہے تیرے محبوب جی دربارespace راہ ہمارا کے دو حقیب میری soupران ہے میں نے کہا ہوگیا میں نے gosh جو اللہ کبھی ہمیں شاہد کریں کوئی ایسے جنائے ہو کہ تیرے گھر کا تو واپ کرنے والا کوئی نہ ہو یہ کہ اب تو نراض ہو گیا نا یا اللہ ہم تجھے منہ دے ہم زیرے ہی تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں یا اللہ جیسے وہ کپڑا بیشنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے اے پسند کرو اے پسند کرو اے پسند کرو یا اللہ یہ بندرہ بیش کروڑ کی دو آنکھیں ہوں تو چالی اس کروڑ آنکھیں من جاتے ہیں کوئی آنسو ٹپ کا ہوا پسند کرو کوئی آنسو ٹپ کا ہوا پسند کرو آج ہم میں اٹھنا نہیں ہے تو جی منہ آکے اٹھنا کبھی یہ حقیقت منتظار ندرہ لباس بجان کیا زور سکتے طرف رہے ہیں میری جمین نیاز میں اے شک ہم گناہ گا رہے ہیں تو نے بلایا ہم نہ آئے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے رکا ہم نہ رکے تیری ہر حد کو توڑا تیری شریعت کو توڑا تیرے قرآن کا مزاق اڑایا ہم فرقوں میں بٹھ کے تیرے ممبر آگ برسانے تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول پھول مہکنے تھے وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے آج کروڑوں انساں تیرے نیرے پر آئے بٹھے تجھے کہہ رہے ہنجادی کا تجھے کہہ رہے ہنجادی کا اب تو ایسے ہی غریب ملک ہے یا اللہ تو انہیں بڑی طابتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے یا اللہ ان کی چیخیں نکلوا دی یا اللہ ایک چھوٹے سے جراسیم کے ساتھ جو نظر بھی لیا تھا انہیں سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا جنہیں غرور تھا اپنی ٹکنالوجی کا تو انہیں سب کے گھٹنے ٹکوا دیے پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کہا ہے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ اوپر سے تیری صرف سے یہ ایک حالہ کہ یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کھوی نہیں یا اللہ مالدار ملکوں کو گوھت تو یہ کہ ہم یہ کرنے کے موقع ہمارے تو ہسپتال بھی میرے مولا برباد ہے یا اللہ ہمارے ڈاکٹر کیا امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہے انہوں میں نہیں پتا اب کیا کرنا ہے تم بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں ہمارے پرانے پرانے ہسپتال بھی دھوڑے آجا یا اللہ آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما تمام اہل مذاہب پر رحم فرما جتنے دھرم والے ہیں تیرے مندے ہیں یا اللہ ہمارے انسان انسانی بھائی ہیں وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہیں آدم کی اولاد جو تُو نے فیصلے کر لے آگے کر لے یا اس آفت کو ہٹ بٹا دے اس آفت کو بٹا دے اس آفت کو بٹا دے ہمارے دباس تو نہ دوائیاں ہیں نہ ہسپتالے نہ نمبر ہے نہ سڑکے ہیں تیرے محبوب کی ان آہوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کان پکتا تھا تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے ان آسموں کو آس جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بیٹا تھا یا میرے حبیب کی آسوں پوچھ کے آئے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں امت کے لیے یا اللہ آج میں ایک ادنا مسلمہ میں مسلمان ہوں میں تیرے محبوب کا امت ہوں میرے اور کوئی تحرم نہیں ہے نہ ہی ہے نہیں ہے نہیں ہے میں صرف امت محمد قادرہ پر میرے مالا میں امت ہوں میں نے حصہ چالیس سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں میں امتی ہوں ہم امتی ہیں ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہم امتی ہیں اوہ اللہ کے واسطے مان جاؤ اوہ میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو اختلاف کرو جگڑے نہ کرو اختلاف کرو نفرد نہ کرو اختلاف کرو قتل و قارت کے بازار کرو اختلاف کرو ممبر میں ویڑھ کے گالیاں تو نہ بکو کیا کر رہے ہیں یا اللہ اے ہمارے اللہ میں تمام ممالک اسلام کیلئے تمام غیر مسلم ممالک کے وفرات کیلئے امریکہ شمالی والے جنوبی والے کریبین کنٹریز والے سینڈرل امریکہ والے دائیں بائے جزیروں میں رہنے والے یورپ کے والے یورپ کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ ایشیا میں رہنے والے ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے یا اللہ اسریلیا اسریلیا کے جزیروں والے والے سمندر میں رہنے والے کشتوں میں رہنے والے گدوں پر چلنے والے کاروان میں زندگی گزارنے والے یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے ہر پیشے والے ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ حزت میں آفیت مانگتا ہوں سلامتی مانگتا ہوں اور اپنے دیس کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتی یہ دیس مجھے پیارا ہے میرے بھولو میری ماں ایسی مٹی میں دفن ہے میرا پاپ میرے دادا میرا پڑ دادا میری بیس نفلے پچاس یا دفن مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے بھولو اس کو تباہ کرنے والے یا اللہ اچھی نہیں لکھتا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالے سے توبہ اپنی حرام خوری سے توبہ کرنے یا اللہ تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے نیک صیرت ہے دیانتا ہے میں نے دی اس کی مدد فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما اس کو اچھے خیرخواہ مشیر عطا فرما یا اللہ جتنے میرے بین بائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہونے ہیں سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات اتا فرما اپنے قدرت سے نجات اتا فرما یا اللہ اس کو ہٹا دے ہمارے کن کے ساتھ کن اور فیہ کون کر دے کن اور فیہ کون کر دے یا اللہ اتنے آسو بہیں ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی کترہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے روح ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے یا اللہ جیسے تُو نے ایک ہوا سے جراسیم کو پھلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراسیم کا نشان مٹا دے اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بین بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما ہمارے دیس کی حفاظت فرما ہمارے حکومت کی حفاظت فرما ہماری فوجوں کی پولیس کے حفاظت فرما ہمارے سرکاری محمجات کے حفاظت فرما ہمارے تجارتی مراکز کے حفاظت فرما ہمارے تاجروں ذمہ داروں کے حفاظت فرما ہمارے میڈیا کے بھی حفاظت فرما ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا ملائے